بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوادیس کریشنز میں خوش آمدیت آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چکن ٹکہ پراتھا رول گھر کی ریسیپی سے آپ دیکھئے گا آپ کو ہماری ریسیپی بہت پسند آئے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا چکن ٹکے کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے پانچ سو کرام چکن ایک کھانے کا چمچ لال میرچ ایک چاہ کا چمچ ہلدی ہسپس آئی کا نوک گرم سالہ ایک کھانے کا چمچ ایک چھٹکی زیادہ رنگ تین کھانے کے چمچ سرکا دو گھنٹے کے لیے یہ تمام اجزاء چکن پر لگا کے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیجئے اور یہ میرینیشن کے بعد کچھ چکن اس طرح سے نظر آئے گا پین میں دس سے بارہ کھانے کے چمچ ایک پین میں دس سے بارہ چمچ کھانے کا تیل ڈال کے اس میں اس چکن کو ہم ڈال دیں گے اور درمیانی آنچ پہ ہلکی آنچ پہ بلکل بھی نہیں درمیانی آنچ پہ ہم اس چکن کو اچھی طرح سے گلا لیں گے اگر ہم بہت ہلکی آنچ پہ اس کو بنائیں گے تو یہ بونلیس چکن جو کہ بریسٹ کا ہے تو یہ بہت ہارڈ ہو جائے گا کیونکہ ابھی اس کا پانی نکلے گا اور میڈیم ہیٹ سے نیچے جائیں گے دھیمی آنچ پہ جائیں گے تو پانی بہت زیادہ ہو جائے گا اسے خوشک ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو اس صورت میں چکن ہارڈ ہو جائے گا اب جو اس میں پانی نکلے گا وہ ساتھ ساتھ خوشک ہوتا جائے گا اور یہ چکن تقریباً دس سے بارہ منٹ میں بہت اچھا ڈرائی ہونے لگے گا دیکھیں اس کا پانی آرہا ہے ایسا ایسا یہ پانی خوشک ہوتا جائے گا جب تک ہم یہ چکن بھون رہے ہیں تب تک آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور بل آئیکن کو پریس کیجئے یہ دیکھیں چکن بلکل بھون چکا ہے خوشک ہو چکا ہے اور اس نے آئیل چھوڑ دیا اب اس میں نمی بلکل باقی نہیں بلکل ٹینڈر جوسی سوفٹ چکن بن چکا ہے اس کے ساتھ ہم نے دہی پودینے کی چٹنی کیچپ پیاز ٹماتر پودینے کی سلاد سیٹ کر کے رکھ لی ہے ایک سائٹ پہ اب ہم اس کے لیے پراتھا بنائیں گے میدے سے بھی پراتھے بنائے جاتے ہیں لیکن میں نے گھر کی پی سی بھی گندوں کا آٹھا استعمال کرتی ہوں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت چھوٹے پیڑے سے پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے سے سمپل سے پراتھے بنائیں گے اندر گھینے ہی لگائیں گے صرف اوپری سطح پہ طوے پہ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر ہلکا سا گھی لگائیں گے آپ چاہیں تو آئل یوز کر سکتے ہیں میں بھی آئل ہی استعمال کر رہی ہوں یہ دیکھیں بہت چھوٹے سائز کا بلکل ایک آٹھ بائی آٹھ ہنچ کا پراتھا ہے یہ جب ایک سائٹ اچھی طرح سے ہو جائے تو اس کو اُلٹتے ہیں دوسری سائٹ کی بھی تھوڑی سکائی کر کے تو اس پہ پھر ہم دو ٹی سپون آئل لگا دیں گے اور دھیمی آنچ پہ اس کو اچھے سے سنہری کر لیں گے دوسری سائٹ پہ زیادہ آئل مطلب یہ دیکھیں بلکل میں نے جس جو چمچ پہ لگا تھا وہ ہی تھوڑا سا لگا دیا توے پہ بھی ٹھیک ٹھا کوئل موجود ہے بس اتنا کیونکہ اس میں جتنا زیادہ آئل لگے گا اتنا زیادہ آئلی ٹیسٹ آئے گا انگریڈینٹس کا ٹیسٹ وہ دب جائے گا تکہ پراتھا رول میں اگر پراتھے کو زیادہ آئل لگا ہوا تو سوسیز کا اور چکن تکہ کا ٹیسٹ بلکل دب جاتا ہے ہلکا آئل استعمال کریں ویسے بھی صحت بخش ہوتا ہے اب اس میں ہم تکہ اور سوسیز اور سلاد کو رکھ کے رول اسیمبل کر لیں گے سب سے پہلے ہم پراتھے کے اوپر پودینے کی چٹنی کو لگائیں گے چٹنی کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ چاہیں تو کسی بھی قسم کی کیچپ یوز کر سکتے ہیں بار بی کیو سوس بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو اپنے تکے کو کوئلے کا سموک بھی دے سکتے ہیں جو بھی ویریشن کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے سمپل بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم اپنی من پسند چکن کی تیہ لگا لیں گے جتنا کم یا زیادہ لینا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے چکن سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر سلاد رکھ دیں گے سلاد میں بھی آپ جو سبزی پسند کرتے ہیں کھیرہ آئس برگ لیٹس یا سلاد کا پتہ کچھ بھی بند کو بھی شملہ میں تھوڑا بہت جو بھی ایٹ کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے میں نے پیاز ٹیمارٹر اور پودینہ ایٹ کیا ہے میری فیملی کو یہ بہت پسند ہے آپ اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اوپر میں بہت تھوڑی مقتار میں دھئی پودینے کی چٹنی لگا دوں گی بہت زیادہ چٹنیاں یا سوسیز کا استعمال کرنے سے رول صحیح سے اسیمبل ہو نہیں پاتا اور اس کو کھانے میں بھی دشواری ہوتی ہے آپ سوسیز زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو ساتھ استعمال کر لیں ڈپ کے طور پر رول کے اندر زیادہ سوس نہ لگائیں تاکہ وہ ٹپکتی نہ رہے یہ دیکھیں اب رول کو دو حصوں میں کٹ لیں گے اور اس طرح کر کے ہم اپنا پلیٹر سیٹ کر لیں گے تو جی جناب یہ ہے مزیدار گرمہ گرم ٹکہ پراتھا رول آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا کمنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے ہم 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 موسیقی